ہاں دوستو ٹیکنیکل سیو ٹیک میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک روم ہیٹر بنائیں گے سردی کا موسم آ گیا ہے اس لئے ہم لوگ آج روم ہیٹر بنانے بناتے ہیں زیادہ آپ کا خرشہ نہیں آئے گا دوستو مشکل سے ڈیڑھ سو روپیہ تک میں آپ کا یہ روم ہیٹر بن کے تیار ہو جائے گا آپ اس کو کنٹینیو چلا سکتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے جوڑے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے جیسی نیو ویڈیو کو نوٹ بھی کسن آپ کو ملتے رہے گی تو چلے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے دوستو جو ہم روم ہیٹر بنائیں گے اس کے لئے ہم کٹنگ کر کے رکھ لیے ہیں یہ چار پیس ہے اس ٹیپ سے دیکھئے تو روم ہیٹر بنائیں گے دوستو آج ہم اس کے لئے سب سے پڑے میرا ویس چاہیے نیچے کا ویس خواہ مجبوط رہنا چاہیے اس کے بعد آپ اوپر میں کچھ بھی لگا کے آپ بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے دوستو ہم کو ایک ویڈیو ریکٹی فائر کا بھی جوڑت پڑے گا تو ہم ویڈیو ریکٹی فائر دیکھئے ہم لے لئے ہیں اس ٹیپ سے آپ ویڈیو ریکٹی فائر بنا کر رکھیں تو اگر آپ کو ویڈیو ریکٹی فائر بنانا نہیں آتا ہے تو آپ میرے چینل پر آکے ویڈیو ریکٹی فائر کیسے بنایا جاتا ہے اس بارے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ میرے کمپونٹ کیا کیا لگے گا یہ دیکھئے ایک ہم اسٹیپ ڈاؤن ٹرانس مارڈ لیں گے یہ ہم ویڈیو ریکٹی فائر کے ساتھ کنیک کریں گے اور اسی کو ہم فین اسی سے ہم فین چلائیں گے کیونکہ ہم ڈی سی موٹر ڈالیں گے ایسی موٹر نہیں یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا دوستو اگر نہیں پتا ہے تو دیکھئے یہ میرا گرینوٹ ہے یہ آپ کا اسٹیپ ڈاؤن ہے جس میں اسٹیپ سے ادھر دو سو بیس بولٹ ایسی انپوٹ ہوگا اور ادھر آپ کا بارہ بولٹ ایسی آؤٹپوٹ ہوگا تو چلی ہم سب سے پہلے اسمار کو سٹ اپ کر لیتے ہیں اس میں ہم اسکروب بھی لگا سکتے ہیں بس ہم ابھی بڑنیاں سے اسکروب بھی لگا کے آپ کو اس میں کریں گے کہ کیسکروب لگائیں گے تو یہ میرا مجبورت روم ہیٹر بن جائے گا تو اسکروب کے ساتھ اس کو کنیکشن کرنا ہوگا تو سب سے پہلے دوستو ہم اس میں مارکنگ کر لیں گے اس میں ایک مارکنگ لگانے سے اچھا ہوگا تو یہ دیکھیں ایک مارکنگ یہاں پہ کریں گے اور ایک یہاں پہ اس کو ہم ہالک کر لیتے ہیں پہلے بس بولٹ ایسی ان ہوتا ہے اس میں بارہ بولٹ اس میں ایسی دیتا ہے تو اس کو ہم ڈی سی کرنے کے لیے دوستو یہ جو ہم پہلے لگائیں گے وہ ڈی سی میں چلے گا اس لیے ہم اس کو ڈی سی کرنے کے لیے ہم کو بریج ریکٹی فائر لگانا ہوگا دوستو دیجئے دیکھیں ہم بریج ریکٹی فائر بنایا ہے اس میں یہ کیسی کا کنیکشن اس میں ہوگا یہ کیسی کا کنیکشن اس میں ہوگا فیج اور نیوٹرل کا تو چلیے ہم کر لیتے ہیں اگر آپ کو اس کی بارے ہم بتایا ہیں تو آپ اس کو دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ اسی کا connection کر رہے ہیں دوستو ابھی ہم stadium translator سپنور ہے تو دیکھیں ہم اس ٹائپ کا جو کیپسٹر کے یہ جو مائنس ٹرمینال دیکھ رہا ہے ادھر یہ میرا مائنس ہے وہ ادھر ہی پھلاس ہے تو ہم جب بھی ہم کنیکشن کریں گے ڈی سی موٹر کا تو یہ مائنس پلس دیکھ کے کریں گے تو چلیہ ہم اس میں تھوڑا سا سولڈنگ کر لیتے ہیں دونوں وائر پر دوستو ہم تھوڑا سولڈنگ کر لیں گے یہ ایسی میرا ایسی وال ایسی ہے تو اگر لونچ کنیکشن نہ رہے لونچ کنیکشن لے گا تو پھر دیکھت ہوگا اس لئے ہم سولڈنگ کر لیتے ہیں اس ٹائپ سے آپ کو سولڈنگ کر دینے سے اچھا ہوگا پرپرلی آپ کا جو انٹر اچھا رہے گا ڈی سی موٹر کا جو مائنس پوائنٹ ہے اس کو ہم بریج ریکٹی فائر بنا ہے اس میں مائنس میں کنیکشن کر رہے ہیں اور اس کا پلس بار یہ ہے تو اس کو پلس میں کرنا ہے اس ٹائپ سے بریج ریکٹی فائر میں بڑی ساوڈانی سے کنیکشن کرنا ہوگا دوستو کیونکہ اس میں پھر ایس سائیڈ میں کیجے گا تو پھر وہ آپ کا ڈی سی نہیں ایسی ہو جائے گا پھر آپ کا موٹر جل جائے گا اس لئے آرام سی کیجے گا کہ کوئی دکھت نہ ہو کہ ہم بنیاں سے اسے سولڈنگ کر لے رہے ہیں ڈی سولڈنگ کرنے سے یہ انڈلنج کنیکشن نہیں ہوگا بعد میں ہم میرے بریج ریکٹی فائر کو بھی شٹ اپ کریں گے اور یہ میرا دیکھئے ڈی سی پھین ہے تو اس پچھلے دوستو ہم اس میں بلو گن لگا لیتے ہیں بلو گن سے میرا فٹنگ ہو جائے گا اچھا سے بلو گن بنیاں سے لگانا پڑے گا دوستو بنیاں سے ہم ڈی سی موڈر کو پر پر ترے کیسے فٹنگ کر دیئے ہیں اب یہ ایک ہولڈر لگانا ہوگا دوستو دیکھئے اس میں ہے یہ میرا ہولڈر کے لئے پائن ہم بنا کے رکھے تھے جب یہ لنبا نہ ہو پلکے اس ہولڈر کو دوستو ہم بنیاں سے اس ٹائپ سے کنیکشن کرنا ہوگا بلو شٹک لگا کے بنیاں سے اس کو فٹنگ کرنا ہوگا دوستو چلی ہم اس میں ایسی سپلائی دینے کے لئے اس کے وائر کو ہم باہر کریں گے تاب اندر بھی بھی رکھ سکتے ہیں اب ایسی سپلائی دینے کے لئے دوستو ہم کو وائر کیا ہوئے شکتے پڑے گی لگ لگ میرا کنیکشن پورا ہو گیا ہے اب ہم اس میں ہولڈر کا کنیکشن کریں گے اس کے بعد پھر ٹرانسپرور پاور سپلائی دیں گے چلی ہم ٹرانسپرور پاور سپلائی دیتے ہیں ہرسٹ میں ٹو 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 اینٹی اس میں پاور سپلائی دینا ہوگا اس کے لئے ایک ہولڈ سویچ بھی لگائیں گے دوستو اس ٹیپ کے سویچ کو دیکھیں ہم اس سائیڈ میں سویچ لگائیں گے سی لئے ہم سویچ کا بھی کنیکشن کریں گے کیونکہ بولپ کو جو یہ میرا ہیٹر رہے گا اس کو سویچ کے ساتھ ہی کنیکشن کریں گا تو یہ ڈائریکٹ نہیں رہنا چاہی ہے دائریکٹ رہے گا تو یہ پھر آپ کا دکھت ہوگا ہم ایسا چلتے رہے گا جب آپ کو چلانے کا مان کرے گا تب ہی چلا سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہم اسی وائر لے لیے ہیں اس میں دونوں ٹرانسپنبر کے ساتھ ہم کنیکشن کریں گے یہ میرا ٹرانسپنبر ڈائریکٹ رہے گا ڈائریکٹ اس میں ٹو ٹوینٹی ایسی سپلائی دینا ہوگا اور اس کے بعد یہ جو میرا سویچ کا ایک وائر ہے ایک وائر کو ہم ڈائریکٹ لی دیکھیں ہم بولپ پہ لے گئے ہیں یہ وائر جو ہے میرا بولپ کے ساتھ کنیکشن ہوگا یہ وائر اور یہ جو سویچ ہے اس کا سویچ سے ہم ایسی سپلائی لیں گے اور نیوٹر وائر ڈائریکٹ دوستو جائے گا میرا آپ کا بولپ پہ دیکھیں دوستو میرا روم ہیٹر کا کنیکشن لگا پورا ہو گیا ہے ایک بار ہم آپ کو کنیکشن دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ جو وائر دیکھ رہے ہیں یہ میرا ایسی سپلائی ہے 220 بولپ یہ ڈائریکٹ لی دیکھیں آیا ہے دوستو آپ یہ سویچ پہ گیا ہے اور سویچ پہ گیا ہے اور اس کے بعد ہی سویچ پہ گیا ہے اور نیوٹر وائر میں ڈائریکٹ لئے ہیں اور یہ دیکھیں گھریج ریکٹی فائر سے ڈائریکٹ آیا ہے دوستو ڈائریکٹ لئے ہیں موٹر میں اور اس کو سویچ کے ساتھ کنیکٹ کیے ہیں چلیے دوستو اس کے ہم کنیکشن آپ کو دکھا دیا یہ دیکھیں ہم میرا ڈیرسو وائٹ کا بولپ لگا لیتے ہیں آپ پلے آپ اس کے ڈھککن کو ہم لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں دوستو یہ میرا روم ہیٹر بند کے تیار ہو گیا ہے اب اس میں ہم 220 بول ڈیسی سپلائی دے کے آپ کو دکھاتے ہیں اس میں جو سوچ لگے ہوئے دوستو اس کے ساتھ آپ اون او بھی کر سکتے ہیں یہ روم ہیٹر ہے چلتا پھر دائیں روم ہیٹر ہے اس کو آپ کہیں بھی لے جا کے آپ یوچ کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے زیادے ویٹ نہیں ہے زیادے سے ڈیوڑ کلو اس کا ویٹ ہوگا تو اچھلے ہم اس میں 220 بول ڈیسی سپلائی دے کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسے میرا روم ہیٹر کام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس ٹیپ سے دیکھیں دوستو ہم اس میں 220 بول ڈیسی سپلائی دے دی ہیں اب اس کے سوچ کو ہم اون کرتے ہیں دیکھیں یہ میرا روم ہیٹر چلنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں ابھی ہم ہیٹر اون نہیں کیا ہے تو اچھلے ہم ہیٹر بھی اون کر لیتے ہیں دیکھیں ہم ہیٹر رون کر لیے دستو یہ دیکھیں میرا اس میں گرم گرم ہوا نکل رہا ہے اس میں آرام سے روم ہیٹر بہت اچھا ڈیڑھ سو روپیہ میں آرام سے روم ہیٹر پر پوریوگ کر سکتے ہیں اب کتنا بھی در چلائی گئے یہ کچھ نہیں ہوا اس ٹائپ سے دوستو آپ گھر میں ہی روم ہیٹر بنا سکتے ہیں آپ کو خریدنا نہیں پڑے گا اس میں زیادہ خرچہ نہیں ہے مشکل سے آپ کو ڈیڑھ سو روپیہ خرچہ ہوگا تو اگر ہم پورا آپ کو روم ہیٹر دکھا دے رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں اس میں میرا اس سائیڈ میں بول ہولڈر کا بھی کنیکشن کیا ہوا ہے یہ ہم بول لگا ہے اس میں 20 روپیہ کا بول ہے زیادہ نہیں ہے یہ خرچہ ہوگا ہی نہیں دوستو یہ میرا ڈیڑھ سو روپیہ میں آپ کو پورا روم ہیٹر تیار ہو جائے گا دیکھری سائیڈ میں میرا دوگ سویچ لگا ہوا ہے آپ تو سویچ کے ساتھ اس کو باریک لیو آن اپ کر سکتے ہیں گرام ہوا نکل رہا دیکھئے بہت ہی اچھا ہے یہ آپ کتنا بھی دیر چلائے گا یہ کچھ نہیں ہوگا دوستو بہت اچھا ورک کر رہا آپ کو آدھا گھنٹا ایک گھنٹا اگر روم میں لگا کر رکھے گا تو یہ آپ کو پورا روم گرام کر دے گا یہ گھنٹا کے اندر پورا روم ہیٹ کر دے گا دوستو یہ چلے دستو اگر آپ کو میرا ویڈیو پرسند آئے تو میرے چینل پر سسکرائب کیجئے گا ویل آئیکن کون کیجئے گا جس سے نیو ویڈیو کی نوٹکیشن آپ کو ملتے رہے گی ایک بار ہم آپ کو اون اپ کر کے دکھا دیتے ہیں دستو ہم اون کرتے ہیں بہت اچھا ورک کر رہا ہے آپ انس کو یوچ کر سکتے ہیں